السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کہتے ہیں حیث کی حالت میں بیوی حیث کی حالت میں تھی میں نے اس کے سینے میں اور اس کی پچھلی بیک سیڈ پر اپنا نفس رگڑ کر ڈسچارج ہوا کیا اجازت ہے اس بات کی کوئی گناہ تو نہیں ہے یہ در ادھیان سے مسئلے کو سبات فرمائیے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن باق میں فرماتا ہے سَأَلُوا نَكَلْ لِلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آزَن فَعَتَدْلُ النِّسَعَ فِي الْمَحِيضِ وہ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرو ان سے کہہ دیجئے قُلْ هُو آزَن وہ گند ہی ہے جب عورت حالت حیث میں ہو تو اس سے دور رہا کرو اس کے قریب بن جاؤ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹ سکتے لیٹ سکتے ہو لیکن ناف سے لے کے جو ان سے گھٹنوں تک اس سے فائدہ حاصل کرنا نجائز اور حرام ہے ہاں اس کے علاوہ آپ جسم کا کسی بھی حصے میں فائدہ حاصل کر سکتے ہو تو جیسے بھائی نے بتایا کہ بھائی دیکھو حیث کی حالت میں پیچھلی سائٹ یہ جو دھمر ہوتی ہے ناف سے لے کے جو ان سے گھٹو تک جو ان سے تو یہاں تک آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے گناہ ہے نجائز اور حرام ہے تو اس کے علاوہ آپ فائدہ لیکن یہ شریف آدمی نہیں کرتا کہ بیوی کے جو پستان ان کے دبائے نفس نگڑ کریں اس سے انسان کا کام نہیں ہے ایسے بےہودہ حرکتیں نہ کرو دیکھو نا یہاں اس حالت میں عورت کو نماز باف ہے اس حالت میں عورت کو جو ان سے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی کتنے بڑے بڑے عمال نہیں کر سکتی تو آپ ہی چکر میں پڑ گئے ہو تو لہٰذا ان کاموں کو چھوڑ دو تو ایسے حرکتیں نہ کرو تو اس حالت کے اندر یہ کام آپ نے نہیں کرنے ہیں نجائز اور حراب ہے ہاں کر تو سکتے ہو لیکن شریف آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے تو یہ تھا آج کا مسئلہ دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لینے اسلام علیکم